اسلام علیکم and welcome to our youtube channel my name is عظیم قاسم and i am founder and CEO of edify group of companies at edify group of companies we provide you information regarding study abroad immigration and career counselling آج کی ویڈیو study in UK کے حوالے سے ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ UK میں کافی تیزی سی جو ہے وہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں پالیسیز چینج ہو رہی ہیں اور کافی جو انٹرنیشنل ٹیسٹ ہیں ان کے اوپر بھی جہاں بحث کافی حد تک ہو رہی ہے اور رشی سناک نے ابھی کل کی سٹیٹمنٹ میں ایک بات کی کہ that we have to curb our migration system ہمیں اپنے migration system کو تھوڑا سا روکنا چاہیے and we do not need students anymore اور اس کے اوپر کافی کومنٹس بھی آئے ہوم آفیس سے بھی جو ان کا immigration minister ہے ان کی طرف سے بھی کافی سخت رمارکس دیئے گئے تو اسی طرح ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصہ میں خاص طور پر جو جو نومبر کا مند تھا اس میں کافی جو ٹیسٹ ہیں انٹرنیشنل انگلیس ٹیسٹ تھے جیسے اوٹیک تھا لینگوی شر تھا ان کو بھی بین کیا گیا کافی یونیورسٹیز کی طرف سے جس کی ویسے کافی بچے جہاں وہ disturb بھی ہوئے ہیں اور کچھ requirements چینج کر دی گی دوبارہ پھر سے gap کی تو ان سب باتوں کو discuss کریں گے آج کی اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں انٹرنیشنل انگلیس ٹیسٹ ہیں ان کی بات کرتے ہیں کیا فیوچر ہے ان کا اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے میں نے آج سے کوئی دو ماہ پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں میں نے سٹوڈنٹس کو recommend کیا تھا کہ آپ کو you should focus on the IELTS from now onward چونکہ IELTS ایک وہاں ٹیسٹ ہے جو کہلیں کہ بہت زیادہ جس پہ trust کر سکتے ہیں اور ایک ریلائیبل ٹیسٹ ہے جو کہ پچھلے کافی سالوں سے جس پہ کوئی question mark ریز نہیں ہو سکا جبکہ جتنے ہمیں ادھر ٹیسٹ ہیں اور ٹیسٹ ہے لینگویس ٹیسٹ ہے ان کا جو ٹائم سپین ہے بڑا شارٹ ہوتا ہے اور یہی ہوا اس بار بھی کہ اوور دا نائٹ جیسے ابھی پچھلے دنوں کافی یونیورسٹیز نے لینگویس ٹیسٹ لینا بند کر دیا اور ٹیسٹ لینا بند کر دیا ابھی ایک ڈی مونٹ فورڈ یونیورسٹی ہے اس کا کالیج ہے ڈی مونٹ فورڈ ڈی ایم یو آئی سی کالیج ہے وہ آر ٹیک ٹیسٹ کو اسپٹ کر رہے تھے پاکستان سے بچ انفورچنیٹلی انہوں نے بھی اپنی پولیسیز جہاں روائز کی ہیں اور انہوں نے کہایا جی ہم اس کو اسپٹ نہیں کریں گے اور اس پر ہم کیسے شروع نہیں کریں گے تو ابھی آگے بھی دیکھیں کہ یوجی کے اوپر یوجی ایڈویشنز کے لیے اور پاتھ ویس کے لیے فاؤنڈیشن ایئر ون کے لیے کافی حد تک جو ہے نا یہ آر ٹیک لینگوی شرٹ آل موسٹ بند ہو چکے ہیں تو میری آج پھر آپ لوگوں سے سجیشن یہ ہے کہ ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم آن ڈیس ٹیسٹ اینی مور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل ہی بند ہو گیا ابھی بھی کچھ انفرسٹیز لے رہی ہیں ہو سکتا ہے یہ ویڈیو اپلوڈ ہونے تک جس دن آپ یہ ویڈیو دیکھ رہی ہوں اس دن یہ ٹیسٹ بند ہو جائے جو انفرسٹیز بھی شیفٹ کر رہی ہیں اس کو ابھی بھی وقت ہے کہ آپ لوگ آئیلز پہ اور پی ٹی پہ شیفٹ ہو جائیں چونکہ جب الیونتھ ہار میں جا کے آپ کو ٹیسٹ ریپیٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو کیس رک جاتا ہے آپ کا تو پھر بڑی کامپلیکیشنز آتی ہیں اگر آپ یوکے میں سبتمبر انٹیک میں فوکس کرنا چاہ رہے ہیں 2023 کا جو انٹیک ہے اس پہ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کیونکہ ٹائم کافی ہے جانے میں you should focus on your آئیلز and PTE other than wasting your time on other tests جہاں تک بات ہے رشی سناک کی انہوں نے کہا کہ we have to stop migration now and we do not need students anymore ہم نے جو ہمارے target تھا ہم نے اس کو achieve کر لی and we are facing too many applications اور students جس کے بیسے جو ہے نا ہم overcrowded ہو رہے ہیں اس کے اوپر کافی آڑے ہاتھوں لیا گیا رشی سناک کو اور ہم آفیس نے بھی اور منسٹر جو ہیں immigration گونوں نے بھی secretary جو ہیں ہم آفیس کے انہوں نے بھی کہا کہ this is not the statement that UK wants to give right now اور ہمیں جو ہے نا ابھی فیل وقت ہمیں ہم سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ نہیں روک سکتے ابھی ہمیں اس کو continue کرنا بڑے گا چونکہ جو جو ڈومیسٹک سٹوڈنٹس ہیں ہمارے ان سے ہم اپنی یونیورسٹی اس کو نہیں چلا سکتے چونکہ جو education sector ہے UK کا وہ ایک بہت بڑا cash کا chunk جو ہے وہ inflow کرتا ہے اس کے لیے UK کی جو economy کے اندر اور اسی طرح سے ابھی ان کے پاس demand ہے بہت زیادہ shortage of labor ہے shortage of man پار ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو ابھی روک نہیں سکتے بہرحال رشی سناک کی statement کو I personally believe کہ تھوڑا سا غلط کہلے کے interpret کیا گیا ہے اور انڈرسٹینڈ کیا گیا ہے UK کی طرف سے بھی اور سٹوڈنٹس کی طرف سے بھی what he is trying to say he is trying to say that we have to screen out the students ابھی ہوا کیا پیشلے دنوں میں میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ اس کو misuse کیا گیا اس ویڈے کو سٹوڈنٹس بھی جا رہی ہیں فیملی بھی جا رہی ہیں چار چار پانچ پانچ بچے بھی جا رہی ہیں اس چیز کو انہوں نے کہا ہے we will curb this اور ہم جو ہے نا لیمٹ کریں گے اور فلٹر لگائیں گے جو ڈگریز ہیں کہہ لیں کہ جو اتنی ڈیمانڈ نہیں ہیں اور تھرڈ کلاس ڈگریز ہیں ان کو ہم اب ڈسکریج کریں گے اور ہم جوہنا فوکس کریں گے جو ہماری ہائی رینگ یونیورسٹیز ہیں کہ سٹوڈنٹس وہاں پر آئیں اور وہاں پر آکر جوہنا اپنی سٹڈی کمپیٹ کریں چونکہ UK کی جو ایڈیوکیشن ہے اس پہ تو کوئی کوئیسٹن مارک ہے نہیں آپ کو پتا ہے کہ ان کا پوری ایک ہسٹری ہے کیمریج اور جو ہمارا او لیولز ای لیولز کا سسٹم ہے وہ پاکستان میں چل رہا ہے اور سارا یوکی بیسٹ ہے تو ان کی جو ایڈیوکیشن سسٹم ہے اس پہ ہم کوئیسٹن مارک نہیں کر سکتے ہمارا کوئیسٹن میں مشاہ ہوتا ہے امیگریشن پالیسیز کی اوپر کہ جو پوستڈی ورک پرمٹ ہے وہ کب آئے گیا اس کے کیا پی آر ملے گی بچوں کو نہیں ملے گی تو جہاں تک ان کی ایڈیوکیشن سسٹم کی بات ہے وہ تو اوویسلی انفورشنیٹلی پاکستان میں چونکہ آپشنز بہت کم ہیں تو اوویسلی بچوں کو وہاں پر جا کے سٹیڈی کرنی ہی پڑتی ہے بیک تو دا پوائنٹ اب آگے ہونا کیا سب نمبر دوزار تیس میں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ گیپ کم سے کم ہوتا جائے گا جہاں پہ دس سال تھا پانچ پہ آ جائے گا پھر تین پہ آ جائے گا ابھی بھی جہاں نا وہ تین پانچ کے بیچ میں جہاں نا وہ گیپ سیپٹ ہو رہا ہے انٹرمیڈیٹ کے لیے دو سال سے اوپر گیپ بلکل بند ہو جائے گا جو کہ ہو بھی چکا ہے آئلز پی ٹی جہاں نا یہ آلموس منڈیٹری ہو جائیں گے دوبارہ پھر سے اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ اپلیکیشن یونیورسٹی اپلیکیشن کی فیس بھی جہاں نا ہم انٹرڈیوز کروا دیں گے تاکہ جہاں نا مزید فلٹر آؤٹ ہو سکیں اپلیکیشن بھی اور سٹوڈنٹ بھی تاکہ جو نمبر آف سٹوڈنٹ ہے جو وہ لیں اس کا پلان کیوں آئی ہے ان کا پلان یہ ہے کہ اٹلیس جتنی ہمیں مین پاور چاہیے جتنی ہمیں لوگ چاہیے اتنے ہی ہم لیں اور اتنوں کو پھر آگے پی آر پر کنورٹ کریں بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو اوورکراؤڈ کریں ہمیں چاہیے پانچ لاکھ بندے ہم انجیکٹ کر لیں داس لاکھ بندے داس لاکھ میں سے پھر ہمیں پانچ لاکھ نکالنے پڑھیں واپس بھیجنے پڑھیں اپنے اپنے ملکوں میں تو اس سے اچھا یہ نہیں ہے کہ ہم اتنے ہی سٹوڈنٹس لیں جتنے ہمیں چاہیے تو اس کو فلٹر آؤٹ کرنے کے لیے وہ انیشل سٹیج کی اوپس سکریننگ کر رہے ہیں اپلیکیشنز میں ٹیسٹ میں انٹرویوز میں اور انٹری ریکوائرمنٹس کی اندر فی کی اندر تاکہ جو لاٹ وہ لے کے جائیں گے وہاں جہاں سے پاکستان سے یا کسی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری سے اس لاٹ کو جو ہے نا پھر وہ آگے پی آر تک لے کے جائیں تو اگر آپ فوکس کر رہے ہیں سبتمبر دوزار تیس کے انٹیک کو تو دو مین پوائنٹ جو میں آپ کو سلیسٹ کروں گا آج نمبر ون فوکس تون یور آئلس اور پی ٹی ای اور سیکنڈ من اگر آپ کا گیپ زیادہ ہے فائی ویر سے زیادہ ہے پانچ سال سے زیادہ ہے تو آپ کی پروفائل ویک ہے یو ہاف تو بیلنس یور پروفائل ویڈ اینی اوڈر تنگ وہ پھر آپ کو اسیسمنٹ کروانے نہیں پڑے گی کسی کانسلر سے کسی ایجنٹ سے تاکہ آپ کو بتا سکیں کہ how you can improve your پروفائل اس کے علاوہ اگر آپ اپنی پروفائل کو اپنی ڈاکومنٹس کو اسیسمنٹ کروانا چاہتے ہیں ہم سے فری آف کاؤس تو آپ کے پاس ایک لنک ہے ہمارا جو کہ اپلائی آن لین کا لنک ہے ہم نے بالکل اس کو نیو انٹریڈیوز کروایا ہے اور آپ وہ فارم فل کریں ہمارا اس فارم میں ڈیٹیلز دیں آپ کی انکواری ہمارے پاس آئے گی within 48 آرز ہمارا جو کاؤنسلر ہے وہ آپ کی اسیسمنٹ کر کے آپ کو بتائے گا کیا کیا آپشنز آپ کے پاس ہیں اور کہاں کہاں پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی پروفائل لیجیبل نہیں بھی ہے تو بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ you are not qualified یا کچھ چینجنگ اگر اس میں پروفائل میں تو آپ کو سجیسٹ کریں گے کہ بھئی چینجنگ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کیجئے گا thank you so much اللہ حافظ